اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم کچھ ٹوپکس پڑھیں گے جو کہ فیل مدارے میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں تو آج ہم مدارے خفیف اور مدارے اخف کا ایک انٹرڈکشن لیں گے پھر ان کو ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم پڑھ چکے ہیں بیش میں مختلف درسوں میں کہ فیل مدارے سے پہلے یہ حروف مختلف جگہوں پر تو یہ حروف لگانے سے فیل مدارے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا چینج نہیں ہوتا البتہ یہ صرف یہ حروف آنے سے فیل مدارے کے میننگز میں فرق پڑتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے بعد کہ فیل کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو فیل مدارے کے اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں میننگز کے ساتھ اس کے فیل مدارے کے اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل ماضی میں تو کوئی تغییرات نہیں ہوتے کیونکہ فیل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے نون فلیکسبل ہے لیکن جو فیل مدارے ہے وہ چونکہ مورب ہے جس کی وجہ سے یہ حالت رفع میں بھی ہوتا ہے حالت نصب میں بھی ہوتا ہے اور حالت جذب میں بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ حالت جر میں صرف قسم ہوتا ہے جبکہ فیل جو ہے وہ حالت جذب میں ہوتا ہے تو ان شکلوں کو اب ہم دیکھتے ہیں جتنے ہم پچھلے لیسنز میں پڑھتی آئے ہیں وہ ساری گردانے ان کے عراب حالت رفع والے تھے یعنی اس میں یہ دیکھیں یفعلو 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 اس میں عرابی حالت رفع کی ہے فیل مدارے معروف کی حالت رفع میں جو گردان بنتی ہے اس سے آپ بہت اچھی تیرا سے فیملیر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیل مدارے حالت نصب میں یعنی فیل مدارے منصوب کیسے بنتا ہے منصوب جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اس کے آخری اس کی عرابی حالت جو ہے وہ حالت نصب میں کر دیتے ہیں مثلا یفعلو تھا تو اس کی بجائے یفعلو ہو گیا اور تفعلو کی بجائے تفعلا ہو گیا جبکہ جہاں پر نون تھا مثلا یفعلانی یفعلونا تفعلانی تفعلونا تفعلینی تفعلانی ان میں نون کو ہم ڈراب کر دیں گے نون ذرا ہیوی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے ڈراب کر دیں گے تو یہ خفیف ہو گیا یعنی لائٹ ہو گیا اس کو ہم مدارے خفیف بھی کہا سکتے ہیں مدارے منصوب بھی کہا سکتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دو ہیں مونس کسی کے یہ نون فلیکسبل ہیں یہ کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوں گے نہ حالت رفع میں نہ حالت نصب میں نہ حالت جزم میں تو اس طرح سے ہمارے پاس مدارے خفیف یا مدارے منصوب کی یہ گردان آجاتی ہے جبکہ یہ اسی طرح سے ہی رہتا ہے اب مدارے کی تیسری حالت یہ ہے کہ مدارے مجزوم ہو جاتے ہیں مدارے مجزوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پہ جسم لگی ہوگی یافعلو یا یافعلا کی بجائے وہ ہو جائے گا اب یافعل یافعل تفعل افعل نفعل اور یہاں پر وہ اسی طرح سے لائٹ ہو جائے گا جیسے کہ منصوب میں تھا مجزوم میں بھی ایسا ہی ہو جاتے ہیں اب چونکہ یہاں پر اس کی یہ مجزوم ہو جاتے ہیں بلکل ہی لائٹسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مدارے اخف لائٹسٹ یعنی یا پھر اس مدارے مجزوم مدارے اخف کی گردان اس طرح سے ہو جائے گی یہاں پہ نون ڈراب ہوگی یہاں پہ یہ نون فلیکسبل ہیں یہ ایسے کیسے ہی رہیں گے اب آپ نے بسکلی مدارے کی تینوں اعرابی حالتیں پڑھ لی ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون تعقید جو ہے وہ جب مدارے کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو مدارے میں تھوڑی سی ایک لفظی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کچھ حروف ہیں جو ہم مدارے میں لگاتے ہیں مدارے سے پہلے لگاتے ہیں تو وہ مدارے کو حالت نصب میں لے جاتا ہے جن کو ہم حروف نواسب کہتے ہیں اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جو ہم مدارے سے پہلے لگاتے ہیں تو وہ اس کو حالت جزم میں لے جاتا ہے ان کو ہم حروف جوازم کہتے ہیں اب یہ کچھ حروف ہیں جنہیں ہم حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں یا حروف نواسب کہتے ہیں جو کہ مدارے سے پہلے لگتے ہیں اور مدارے کو منصوب کر دیتے ہیں ان کو ابھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ حروف ہیں لن جیسے یفعلو اس سے پہلے جب لن لگایا تو اس نے یفعلو کو حالت نصب میں کر دیا اس کی عرابی حالت تو یہ بن جائے گا لن یفعلا ایک حرف ہے ان ایک ہے لامکئی اور ایک ہے ازن اور ایک ہے حتہ اسی طرح کچھ حروف ہیں جو مدارے سے پہلے لگایا جاتے ہیں جنہیں ہم حروف جوازم کہتے ہیں یا حروف جازمہ کہتے ہیں جب ان کو مدارے سے پہلے لگایا جاتا ہے تو وہ مدارے کو اخف کر دیتے ہیں یعنی اسے مجزوم کر دیتے ہیں اور یہ والے ہیں وہ لم یفعلو سے پہلے جب لم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لم یفعل لم ان لی اور لا اب ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں بعد میں آپ یہ چارٹ نوٹ کر لیجئے کیونکہ میں نے ان کے پیرلل اس طرح سے چیزیں لکھتی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو ابلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ